ابھی آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں پر وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اس سے سجا ہوا ہے آج وہ لوگ آکے یہاں پہ ہمیں بھاشن دے رہے ہیں آج وہ لوگ آکے یہاں یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یا ہماری حکومت نے این اے سیونٹی فائیو ڈسکا میں جس طرح سے انہوں نے یہ خود اعلان کیا تھا کہ وہ تئیس ہلکے میں الیکشن دوبارہ کرائیں اور جس طرح ہماری لیڈر کی ایک پہچان ہے کہ وہ کبھی بھی نہ پریشر میں آتا ہے نہ مرہوب ہوتا ہے چیلنج کو قبول کرتا ہے تو پرائیم منسٹر عمران خان نے فوراں یہ چیلنج قبول کر لیا اور ان کو یہ آفر ہی کہ بلکل کریں آپ لیکن حضب روایت پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ ہمیشہ دھانلی کی بنیاد پر کر اس ملک میں سیاست کو خرید و فروغ کی روایت قائم کرنے والی پارٹی آج سیخ پا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا پیدائشی حق ہے کہ وہ جو الیکشن جیتے کہیں کہ یہ ٹھیک ہے اور جو ہارے تو وہ اس میں ڈھال لی ہوئی ہے آپ جو اس وقت جو بھاشن دے رہے ہیں قوم کو الیکشن کی شفافیت کے بارے میں تو آپ کا دورہ میار کیوں ہے آپ سینٹ کے الیکشنز میں کیوں مخالفت کر رہے ہیں اوپن ووٹنگ کی ہمارا لیڈر تو یہی کہتا ہے کہ ووٹنگ چاہے وہ سینٹ کی ہو یا جنرل الیکشنز کی ہو جنرل الیکشنز کے لیے بھی ہم وہ پارٹی ہیں جس نے کہ یہ سجیشن بھی دی ہے اور اس میں انشاءاللہ عمل بیراہ بھی ہیں کہ الیکٹرونک ووٹنگ ہونی چاہیے تاکہ جتنے بھی الیکشنز جس میں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جیسی پارٹیوں نے ہمیشہ خرید و فروغ دھونس فائرنگ اغوا اس قسم کی چیزیں یہ ان کا طرح امتیاز ہے انہوں نے کبھی بھی کوئی الیکشن محذب طریقے سے نہیں لڑا انہوں نے ہمیشہ ایک ایسی روایت کام کی ہے جس میں کہ اگر ذرہ سے بھی یہ ہٹ جائیں تو ان کی حیثیت ان کو پتا چل جائے آج یہ الیکشنز کی بات کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتا دیں آپ قوم ان سے یہ پوچھے کہ کیوں آپ کے وکیل کیوں آپ کی پارٹیاں کیوں پارلیمنٹ میں آپ اوپن ووٹنگ کی مخالفت کر رہے ہیں اوپن ووٹنگ کی مخالفت وہی کر سکتا ہے جس کا کہ دھانلی کا ارادہ ہو جس کا خرید و فروغ کا ارادہ ہو جس کو یہ نہیں کرنا ہماری پارٹی کی طرح اس نے تو سامنے کہا ہے کہ ہر چیز سامنے شفاق طریقے سے ہونی چاہیے لیکن انہوں نے تو ہر چیز چھپکے کرنی ہے انہوں نے ان سے کوئی بھی سوالات پوچھے جائیں ان کی لیڈرشپ کی وہ جھوٹ پہ مبنی نیریٹیف دیتے ہیں جھوٹ پہ مبنی ان کی سیاست ہے اور جس طرح سے انہوں نے ماضی میں ان کی لیڈرشپ نے کیا کیلیبری فانڈز کے ذریعے لندن تو کیا پاکستان میں ہماری جہداد نہیں ہے یہ وہ ہے کریڈیبیلیٹی اس لیڈرشپ کی جس کی کے بات ہو رہی ہے انہوں نے صحیح راستہ دیکھا ہی نہیں ہے اور نہ یہ اس پہ جانا چاہتے ہیں اس لیے کہ ان کی پوری جو تربیت ہے ان کی جو پوری ٹریننگ ہے وہ ساری دھوکہ فریب جالسازی دھونس اور آج جبکہ ہم گئے تھے وہاں پہ فیملی سے جو کہ شہید ہوا ہے اس سے ملنے تو ان کا ہماری سے یہی ڈیمانڈ تھی کہ ان کو عدالت میں کھیچا جائے اور وہ لوگ جو کہ رانہ سناؤلہ جیسے لوگ جعوی لطیف جیسے لوگ اور اور ایسے لوگ جو کہ جن کو کی ان کاموں کا تجربہ ہے وہ سارے وہاں پہ پہ پہنچے ہوئے تھے اور امن کو بھی خراب کیا اور ایک ایسی سیچویشن کریئٹ کی جس سے کہ دو جانے ضائع ہو گئیں ہم قوم کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو نو سرباز ہیں جو کہ مختلف روپ میں آ جاتے ہیں جن کی کے پوزیشنز جن کا کے موقف بدلتی ہوا کے ساتھ بدلتا ہے کبھی گالیاں دیتے ہیں کبھی تاریفیں کرتے ہیں یہ اس قسم کی جو ایک منافقت میں مبنی ایک سیاست ہے ان کی کرپشن سے بھری ہوئی تاریخ ہے ان کی ان کی آپ جائدادیں غیر ممالک میں آج بھی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں لنڈن میں ایون فیڈلہ پارٹنر سے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اور اربوں کھربوں روپے جو ہے تو یہاں سے لوٹ کے لے گئے آج یہ ہمیں کہہ رہے ہیں یعنی سوچنے کا مقام ہے سوچنے کی بات ہے کہ کتنے لیول پہ یہ آ گئے ہیں کہ اوپر جو ہے ایک تو دھانلی کرتے ہیں کرپشن کرتے ہیں بدماشی کرتے ہیں اور اس کی اوپر آ کے یہاں پہ پریس کانفرنسز بھی کرتے ہیں اور جھوٹ کی بنیاد پہ اپنی باتیں کرتے ہیں تو ہم پھر ان کو وہ چیلنج کرتے ہیں کہ جس طرح ہمارے لیڈر نے پرائم سٹر عمران خان نے ان کو چیلنج قبول کیا ہے اور یہی ہمارا موقف ہے کہ دوبارہ الیکشن ہو انشاءاللہ ان کو وہی حظیمت اٹھانی پڑے گی بیکارز اب جو ہے جس طرح کہ ہم نے وزیر آباد اور دوسرے علاقوں میں ہم نے جو ان کی جو جیت کی جو لیڈ تھی اس کو تقریباً ہم برابری پہ لے آئے ہیں تو ان کا جو ہے جو ووڈ بینک ہے وہ بھی نیچے جا رہا ہے اور الحمدللہ ہمارا جو ہے پنجاب میں ووڈ بینک اوپر جا رہا ہے بہت بہت شکریہ موقف ہے کہ پورے ہلکے میں الیکشن کروائے جائیں اور کیونکہ بیس پولنگ سٹیشن وہ ہیں جہاں پر پیڈیا ہے کہ وہ بہتری آثرتی اور انہوں نے نتائج کو ٹیمپر کیا وہ کہتے ہیں کہ بیس میں نہیں پورے ہلکے میں پولنگ جو ہے کروائے جائیں آپ سے ایگری کرتے ہیں آپ پورے ہلکے کی بات کریں یا بیس پولنگ سٹیشن میں دیکھیں ان کی ہم آج یہ کریں گے یہ پھر بیس پہ چلے جائیں گے ہم ان کی طرح پوزیشنز نہیں بدل رہے انہوں نے شروع میں ڈیمانڈ کیا تھا کہ تئیس ہلکوں میں ہم نے کہا ہے بلکل قبول ہے آج جو ہے تو اب یہ کہتے ہیں کہ جی پورے ہلکے ہوئے تو یہ موقع بدلتے رہتے ہیں تو ہماری تو پوزیشن بڑی کلیر ہے کہ جہاں پہ کچھ مسئلہ اگر سمجھتے ہیں کہ ہوا ہے اور یہ فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا ہم نہیں کریں گے یہ فیصلہ یہ ایک فیصلہ الیکشن آف کمیشن آف پاکستان جو کہ ایک انڈیپینڈنڈ اور اس والا ادارہ ہے کریڈیبلیٹی والا ادارہ ہے ہماری حکومت میں الحمدللہ ہم نے ایسے لوگ لگائے ہیں ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ پوری آزادی طریقے سے اپنے فیصلے کریں گے اور جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ ہمیں قبول ہوگا یہ پتہ ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہے دیکھیں میں آپ کو جہاں تک کہ ادھر جو بھی وہ ہوا ہے باتیں ہوئی ہیں مجھے تو اس کا علم نہیں ہے میں تھا نہیں لیکن دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف بڑی نئی ہے ان کی سیاسی تحریک بڑی جی ان کی جو سیاسی تاریخ ہے وہ بھری پڑی ہوئی ہے اس قسم کے واقعات سے ہمیں تو یہ اس قسم کی چیزیں کرنی بھی نہیں آتی ہیں ہم تو ڈیسنٹ سیاست کرتے ہیں یہ جنہوں نے بھی کیا کئی دفعہ خود یہ انہوں نے ہم تو یہ کہیں گے کہ انہوں نے اگر ایسا ہوا ہے اگر ایسا ہوا ہے تو اس میں یہ بھی شامل ہو سکتے ہیں دیکھیں یہ تو جب الیکشن ہو جاتے ہیں اس کے بعد کئی چیزیں جس طرح نوشیرہ میں بھی میں نے سنایا کہ وہاں پہ ہمارے جو کیری ریٹ تھے انہوں نے بھی کوئی اپنی جو اعتراضات ہیں وہ جمع کرائیں دیکھیں یہ ادارے جیزے ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ اسی لیے ہوتے ہیں ہم اداروں میں بلیف کرتے ہیں یہ بلیف کرتے ہیں اس کی لیندین کی سیاست کی یہ بلیف کرتے ہیں دھوز کی سیاست کی یہ اغوا کی سیاست کی یہ کام ان سے منصوب ہیں پورا پاکستان جانتا ہے جو موڈل ٹاؤن میں انہوں نے کیا اس سے ہی آپ کو پورا مل جانا چاہیے جواب مل جانا چاہیے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو عورتوں پر گولیاں چلاتے ہیں جو بچوں پر گولیاں چلاتے ہیں اور دندہ آتے پھر رہے ہیں شیفی صاحب یہ بتائیے گا دیکھیں یہی مسئلہ ہوتا ہے جب ایک طرف جب اصل مقصد کیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ڈک کراتا ہے الیکشن اور جتنی بھی انتظامیاں ہوتی ہیں وہ ان کے سہولت پہ ہوتی ہے فوج کا الیکشن کرانا دیکھیں اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے مقصد کیا ہے کہ الیکشن میں وہ لوگ جیتے ہیں جو کہ عوام کے ووٹ سے جیتے ہیں اس کو انشور کرنا اس کو یقینی بنانے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو جو بھی کرنا پڑے it's worth it شیفی صاحب تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آسکال آپ سینٹ کا جو ہے دور دورہ ہے تو کیا کوئی کتہ چل رہے سکتے ہیں کوئی نئی خبر بتائیں دیکھیں یہ نون والوں سے پوچھیں ہمارے یہ کام نہیں ہے اچھا یہ بتائیں کل چودہ ایمینی ایز اور ایمپی ایز جو ہے وہ پشاور میں غیر حاضر رہیں کچھ وضاحت بھی آئی ہے کہ وہ یہاں اسیمبلی میں تھے لیکن آگے بچھیں تو آپ یہ بتائیں کہ کیا ڈسیپیلی ایکشن کیا لیا جا رہا ہے جنہیں والیٹ دیا ہے آپ کے جو نشارہ ہے سکسٹی ٹلی سکسٹی ٹلی دیکھیں ابھی وہ ظاہرہ لیڈرشیپ جب پورے فیکس ان فگر سامنے آ جائیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ آپ کو پتا چل جائے گا اور باقی جو یہ چودہ کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ آپ کو خود بھی پتا ہے کہ یہاں پہ نیشنل اسیمبلی کا اجلاز بھی تھا اور ہمیں ادھر پریزنس بھی چاہیے تھی تو اس قسم کی یہ جو خوشخیالی ہے نا کہ جی کوئی اتفاق نہیں ہو رہا ہے یہ ساری یہ ان کی پھیلائی ہوئی ہیں جن کے کہ ووٹ کم ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیت رہے ہیں یہ سوال آپ ان سے پوچھیں کہ اگر آپ کے پاس ساٹھ روپے ہیں اور اگلے کے پاس سو روپے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں میرے پاس بھی سو روپے ہو جائیں گے کیسے ہو جائیں گے چوری کے ذریعے خریداری کے ذریعے یہ ان کا یہ ان کا پلان ہے لیکن انشاءاللہ ان کو اسلام آباد میں حفیظ شیخ ان کو شکست کا کچھ حساب نے آج نیوز کی سکرین پر ملاحسہ کیا